اچھا علی بھائی ایک اور سوال یہاں پر آیا ہے علی ازگر صاحب کی طرف سے علی بھائی سوال ہے کہ نقلی دانت لگوائیں ہوں اور وہ فوت ہو جائے اس کے دانت نہ نکالے جائیں ایسا ہی دفنا دیا جائے تو اس پر گناہ ہوگا گناہ کیوں ہوگا میرے بھائی اگر تو دانت فکس ہوئے میں ہیں تو نکالنے والے کو گناہ ہوگا سر نبی دعود میں حدیث ہے کہ جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑ دی تو اگر دانت ایسے ہیں جو فکس کروائے ہیں جس طرح کہ گولڈ کا کوئی دانت لگوائے لیتا ہے چاندی کا لگوائے لیتا ہے تو وہ تو اکھاڑنا تو گناہ ہے لیکن بعض وقت یہ بھی خطرہ ہو جاتا ہے اس میں کہ یہ نا کوئی کوئی لاش ہی اکھاڑ کے وہ سونے کے دانت کے بیچے وہ میتی باہر نکال لے یہ بھی خطرہ لگا رہا ہے تو اس صورتحال میں ایسا باقی جو عام نکلی دانت ہوتے ہیں نا وہ اگر اسی طریقے سے ساتھ ہیں تو بالکل ٹھیک ہے ان کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی چیزیں بھی تو ساتھ ہی جاری ہوتی ہیں اس طریقے سے اگر کسی کی وگ لگی ہوئی ہے تو اس کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے اسے جانے دیں اس میں کوئی مسنا نہیں ہے اور اس میں ایک زمنان میں بتا دوں سنبی دعود میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ایک جنگ میں ناک جو ہے نب وہ کٹ کی تھی تلوار لگنے سے تو اس نے پھر چاندی کی ناک لگوائی تو اس میں پھر بدبو پڑ گی تو پھر نبیل اسلام نے انہیں فرمایا کہ تم سونے کی ناک لگوالو حالانکہ سونا مرد کے لیے حرام ہے لیکن یہ کٹسٹرافی کنڈیشن دی اور سونا ایک ایسا چند دھاتوں میں سے ہے جسے کروین نہیں لگتی یعنی زنگ نہیں لگتی اس کو آپ دس ہزار سال کے لیے بھی سمندر کی تیم میں سونے کو پھینگ دیں اس کو زنگ نہیں لگے گا یہ اللہ تعالی نے ایک ایسی میٹل بنائی ہے تو میں نے زمنا آپ کو بتا دیا تو لہٰذا اسی طریقے سے بعض وقت مردہ جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ پوری زندگی شیف کیے رکھتا ہے تو اب لوگ اس کی شیف بنانا شروع کر دیتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح شیف اگر پھر آپ اس پہ جائیں گے تو پھر غیر ضروری بال بھی کوئی صاف کرنا شروع کر دے گا کچھ بھی نہیں جس طرح مردہ بڑھتے وقت تھا وہ اللہ کی مانت ہے اس کو اسی طریقے سے طریقے سے رخصت کر دے البتہ کوئی قیمتی چیز ہے نا وہ ضرور اتار لیں اگر سونے کا دانت ہے وہ آپ اتار لیں اسی طریقے سے کوئی انگوٹھی بغیر ہے اس نے ایسی مہنگی پہنی ہوئی ہے کوئی فی میل ہے کانٹے ہیں اس کے کان میں تو وہ اتارنے ضروری ہیں اسی طریقے سے کپڑے تو اتاری جاتے ہیں بعض وقت بھاڑ کے اتارتے ہیں اگر پھاڑے بغیر اترتے ہوں وہ تازہ تازہ اتار لیے جائیں اگر جس وقت مییت کی ڈیتھ ہوتی ہے اس وقت تو کپڑے آرام سے اتر جاتے ہیں کیونکہ جسم میں لچک ہوتی ہے بعد میں جسم چونکہ اکڑ جاتا ہے اس لیے پھر وہ پھاڑ کے اتارنے پڑتے ہیں تو یہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں نیکسٹ موسیقی